السلام علیکم آپ سب ہی کو سہم عبادی کے کھانے میں خوش شامدید آج میں آپ کے نیلائی ہوں ملکلی یونک سی ایک ریسپی جو ہم بنائیں گے بیسن کی سبزی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں زمدسی بیسن کی سبزی یہاں میں نے دیا ہے چار چمچے اپنا تیل ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈالوں گے ایک چمچ ادرب لیہ سبزی ساتھ میں ڈالوں گے ایک دھنیا میں سائز کی پیاش جو میں نے چوب دیو گی ایک دھنیا میں ٹھیک ہے اس کو میں نے چوب کر لیا تھا پیاش کو اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسائلیں بیسک مسائلیں ڈالیں گے جو آپ امومن سب کے گھروں میں ہوتے ہیں ہرڈی پوڈر جائے گا 1 ٹی سپون ٹھیک ہے اور پھر اس میں ڈالیں گے پساوہ ڈھنیا 1 ٹی سپون جائے گا کسی بھی ملچی جائے گے 1 ٹی بل سپون اور اس میں جائے گا سبزی مسائلہ اگر سبزی مسائلہ نہیں ہے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتا ہوں اور کشمیری لال میچ کلر دینے کے لیے ان سب مسائلہ کو ہم پہنے گے ابھی ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے ہم بنان رہے ہیں بیسن کی سبزی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اب یہ سبزی بنائیے زبدس بہت زبدس بنتے ہیں بہت جلتے ہی بنتے ہیں بیاس کا بھی کچھا پان دور ہو گیا اور کتنا زبدس سا مسائلہ ہمارا اچھی سے خوشبو بیارے مسائلوں کی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک درمیانی سائٹس کا میں نے ٹی مارٹر لیا تھا اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کسوری نیتھی لگ بک ون ٹی سپن کے قریب ہم اس میں کسوری نیتھی کا ڈالیں گے اور ڈالیں گے ہم کٹی ہری میچ ڈالیں گے اور ہرہ دھنینا اور پھر ہم اس کو بھونیں گے ٹی مارٹر تھوڑے سے ہمارے بھون گئے ہیں نرم پڑ گئے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمچے دہی کے ٹھیک ہے اگر دہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر جو ٹی مارٹر ہے وہ دو لے لیں آپ اور پھر اس کو بھونیں گے مسالوں یہ دیکھیں مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں یہ آئل جو ہے ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زبادر سا مسالہ تیار ہوا ہے میں اس میں ڈالوں گے نمک اپنے ٹیس کے مطابق آپ نمک ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون کے برابر نمک ڈالا ہے اب میں کیا کروں گے اس کو کور کر کے دھیمی آج پہ اس کو کور کر کے میں نے رکھ دیا ہے اب ہم کرتے ہیں میں نے اپنے بیسن کی تیاری ہم بنان رہے ہیں بیسن کی سپی وہاں میں نے سارن کو دم پہ لگا دیا ٹھیک ہے اس کی جو ہم نے گریبی بنائی تھی اب بیسن ہی ہے ایک کپ بیسن ہے میری پاس اس میں میں ڈالوں گے ہمیں ضرورت نمک ہمیں ڈالا ہے نمک اور اس میں میں ڈالوں گے ایک ہری میرچ میں نے چاپ کر کے ڈالی ہے اور تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا ڈالیہ ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا اب ہلڈی پودر ہاف ٹی سپن کے پرادہ اور پیسے بھی میرچی جائے گی ہاف ٹی سپن ٹھیک ہے اور اب اس میں جائے گا آنی اور اس کا ایک گھوڑ تیار کر لیں گے نہ زیادہ پتلا ہوگا اور نہ ہی زیادہ گاڑا رکھیں گے تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چھٹکی کے برابر بیکنگ سوڈا سوفٹ کرنی کے لئے ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ابھی بھی یہ بیٹر تھوڑا سا گاڑا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ایک کریں گے بسکت بسکت اس سے زیادہ لیں گے یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلے رہا ہوں آپ سال ان کو دیکھتے ہیں کہاں تک گیا زبردست ماشاءاللہ کیا خوشبو آئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے بیٹر بنایا تھا بیسن کا تو وہ ڈالنا ہے ہم نے بسمیت آیا اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے ڈس منڈ کی نہیں اس کو کور کر کے ہم نے چھوڑ دیں اس کو ڈس منڈ ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں سبزیں ہماری کہاں تک پہنچیں زبردست شروع سے چیک کرتے ہیں کچھا دھو نہیں ہے نہیں دیکھیں کچھا نہیں ہے بلکل بھی اب جو ہے اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے ہاں ملائیں میں نے بلکل ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر رہا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست بس ہماری بیسن کی سبزی بنی ہے نگری ہے نا زبردست اب ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے کیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچیں گھر کی بلائی جو دود کی بلائی ہوتی ہے نا اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی جو سبزی میں جو ٹیسٹ آئے گا نا بہت زبردست آئے گا بس اس کو مکس کر کے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے میری چولی کی آنچ ہے نا وہ بہت ہلکی ہے کیونکہ میں نے اس میں کریم ایٹ کی ہے دہی یا کریم جو بھی چیز آپ ایٹ کریں تو چولی کی جو آنچ ہے بلکل سیلو کر دیا کریں اس میں جائے گا اب یہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کے برابر اور اب میں ڈالیں گے اس میں ایک ہری مرچ اور ہرہ دھنی ہے یہ ہماری بیسن کی سبزی تیار ہے جھٹ پٹسی دس منٹ میں زبردست ہی ہے اس کو میں کور کر کے رکھوں گی سیف اور سیف پانچ منٹ اور یہ تیار ہے یہ دیکھیں جناب کتنی زبردست ہی ہماری بیسن کی سبزی بلکے تیار ہو گئی ہے recipe اچھی لگی تو لائک کریں سسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ